کسی حضرت بہہودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کہ جب وسال ہوا نا کسی مرید نے خواب میں دیکھا آپ کو دیکھتا کہ آئے حضرت ایک بڑے خوبصورت تخت پہ بیٹھے ہوئے جسم پہ جنتی لباس ہے جنتی خدام ہے سامنے جنتی کھانے پڑے ہوئے اس نے عرض کی حضرت کیا کیا انداز ہے کیا شان ہے اب نے فرمایا یار اے نہیں مزا اتھے اسی ان کے حضرت ادھر کیا مزا فرمایا وہ جو صبح اٹھ کے نیند چھوڑ کے گرم بستر چھوڑ کے جب ٹھنڈے پانی سے حضرت کر کے میں رب کے حضور کھڑا ہوتا تھا وہ مزا ہی در نہیں ہے لے لو بیٹا مزا ہی یہ وقت جا رہا ہے نہیں رکنا کوئی بھی آپ کیوں اور میرے لئے نہیں رکنا بیٹا مزا لے لو اس وقت کا جا رہا ہے لے لو پگ کا مزا لے لو داڑی شریف کا مزا جا رہا ہے وقت لے لو مزا لے لو اس وقت یہ نہیں وقت رکے گا یہ امام حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ یہ ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت مولا مشکل اشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ڈائریکٹ فیض پائے آپ سے صحابہ کو دیکھا صرف صحابہ کو نہیں پدری صحابہ کو دیکھا لے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں بیٹھنے کا شرف ملا نبی پاک علیہ السلام کے مبارک پیالے سے پانی پیائیں ہونے اتنے چلیل القدرتہ بھائیں ہیں وہ لکھا ہے کہ امام صاحب فجر کی نماز پھڑھ کے گھر دشریف لے جا رہے تھے ایک نوجوان بھاگتا ہوا حضرت فجر کی ادائیگی کے لئے آ رہا تھا امام صاحب کی اور اس کی آپس میں ملاقات حضرت وہ مسجد کے دروازے پہ ہوئی اب امام صاحب کا مسجد پہ دروازے پہ ملنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جماعت ہو چکی ہے لیکن اس قدر شوق جماعت میں شامل ہونے کا اس قدر شوق جماعت کو پا لینے کا حضرت کہ امام صاحب کو دروازے پہ دیکھ کے بھی اس کو سمجھ نہیں آئی کہ جماعت ہو گئی ہے امام صاحب کو دیکھ کے پوچھتا ہے حضرت جماعت ہو گئی آپ نے فرمائے وہ تو کب کی ہو گئی جماعت رہ جانے کے غم میں اندر سے ایک آہ نکلی کہتا ہے آئے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی سچ بتانا پتہ ہے ہمارے پاس یہ آہ آج کوئی نہیں جماعت چھوڑو نماز رہ جے تو آہ کوئی نہیں نماز رہ جے تو آہ کوئی نہیں اس قدر غفل ہے اس قدر اللہ اور اللہ کے رسول سے دوری ہے جماعت نماز چھوڑ جائے تو آہ کوئی نہیں اندر سے آہ نکلی کہتا ہے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی امام صاحب دیکھ رہے فرمایا اتنا دکھ ہے تجھے ارز کرتا ہے حضرت اتنا دکھ ہے تو آہ نکلی ہے اہم ہی تو نہیں نکلی آپ کو کیا بتاؤں کتنا دکھ ہے اتنا دکھ ہے رہا نہیں کہ آہ نکلی میری اندر سے فرمایا میں نے جماعت سے پڑی ہے تقبیر اللہ کے ساتھ پڑی ہے امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑی ہے چال پھر مجھ سے زودہ کر لے اس نے کہا حضرت وہ کیا فرمایا میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیتا ہوں تو اپنی آہ مجھے دے دے اس نے کہا حضرت ہو سکتا ہے فرمایا اگر تو تیار ہے تو ہو سکتا ہے اس نے کہا حضرت میں تیار ہوں فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا اور اس کرتا ہے حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی حضرت گھر تشریف لے گئے وہ مسجد میں آ گئے اس نے آ کر اپنی فجر ادا کی دن گزرا جیسے بھی گزرا جب رات کو اپنی چار پائی پر لیٹا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اوئے بندے یہ کیا کر دیا اتنا گھاٹے کا سعودہ کر آیا وہ جو جماعت رہ جانے کے دکھ میں تیرے اندر سے آہ نکلی تھی وہ آہ تیرے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ تیرے اللہ نے تجھے دو سو رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا دو سو رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا چاہت ہی آن کھل گئی اب وہ کچھ نہیں سکتا تھا وہ گزر چکا تھا اس نے کہا چلو صبح فجر میں جا کے نے ٹرائی مارتا ہوں اگر امام صاحب من گئے تو سودہ واپس کروالیتا ہوں رات اس نے جیسے تیسے گزاری صبح پہنچ گیا مسجد میں فجر امام صاحب کے ساتھ ہی پڑی فجر پڑھ کے نہ امام صاحب کی بارگاہ میں حضر ہو حضر یاد ہے پچاننا فرمایا ہاں تو کل والا بندہ جسے سودہ ہوا تھا اس نے کہا حضر فجر سودہ کے حوالے سے حاضر ہوں فرمایا کیا سودہ کی انسہ کروانا ہے فرمایا کیوں اے حضر BBQ آپ اپنی جماعت کا ثواب واپس لے لیں اپنی ریاہ مجھے دے دی امام صاحب نے آگے سے فرمایا خواب صرف تو نے نہیں دیکھا میں نے بھی دیکھا ہے خواب صرف تو نے نہیں دیکھا خواب صرف توں نے نہیں دیکھا میں نے بھی دیکھا ہے لیکن پتر ہماری آہ کھو گئی تھی کوئی ہمارے پاس آہو نہیں لے گئی کھو گئی ہماری آہ میں اتنی گزارش کروں گا پتر وہ چلے وہ اپنی آہ لبو کی تنجھا دے گا اپنی آہ ڈھونڈو کہیں مانگو رو رو کیوں سے وہ آہ واپس آج اگر کسی کے موہ پہ داڑی نہیں ہے اس کو کوئی دکھ نہیں اسبات کر اگر آج کسی کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے اس کو کوئی دکھ نہیں اسبات کر اگر آج کسی کی نماز چھوٹ رہی ہے اس کو کوئی دکھ نہیں اسبات کر کوئی دکھ ہی نہیں ہے اور کمال حضرت بیان کیا اس کو مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے مصر نوی شریف میں افرماتے کوئی بادچھا تھا اپنی شاہی بغیچے میں بیٹھا ٹنڈی ٹنڈی آواز چل رہی تھی سامنے انواع ایک سام کے میوے پڑے ہوئے تھے ساری کبینہ بیٹھی ہوئی تھی وہ بادچھا کو دور ایک بابا جاتا دکھائی دیا بابا دیکھ کے نمازشاہ کو شرار اس ہوگی وہ اپنی کبینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شغل نہ دکھاؤں اب کون تھا جو بادچھا کے سامنے بولتا کہ بادچھا کو شرم کر نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں جو اپنی چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اپنے بڑوں کا عدب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہیں اور تو کہہ رہے ہیں بابے کا شغل دکھاؤں کون بولے؟ جیسے ہم سارے فیس بک کے شیئر ہم سارے فیس بک کے شیئر فیس بک پر بڑھ کے مارتے ہیں ایسے کچھ بھی نہیں ہیں فیس بک پر بڑھ کر دیں گے کچھ بھی نہیں ہیں